ماہ رجب کی پہلی جمعہ رات جمعہ ایک تسبیح پڑھ لو اسی ہزار حاجات پوری دولت عزت شفا اولاد شادی سب انتظار کرتے ہیں ان دونوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین رجب کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے جس میں خدا کی بے انتہا رحمت عبر بہاری کی طرح برستی ہے اور اس کے عامال خصوصی جزا اور پاداش اور دگنے ثواب کے حامل ہیں اس مہینے میں روزہ رکھنا عمرہ بجالانا شب بیداری کرنا اور زیارت اور دعا میں مشغول رہنا انسان کو سعادت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے جب لوگ اس مہینے کا احترام بحال رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں ہزاروں فرشتوں کے ہمراہ ایک خاص نورانیت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے رجب خوب ثواب کمانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں نیکیوں کا عجر ڈبل کر دیا جاتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں مومن کے دعا رد نہیں کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے جس نے اللہ پاک کے مہینے رجب کی تعظیم کی اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی اللہ پاک اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رجب اللہ پاک کا مہینہ اور شابان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو اور جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں پچاس رکت نماز پڑے اس طرح کے ہر رکت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ پاک اس شخص کو اس کے بالوں اور روحوں کی تعداد کے برابر نیکییں عطا فرمائے گا ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے اس مہینے میں نیکیوں کا عجر دگنا دیا جاتا ہے اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی پس سو شخص اس مہینے میں کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو کئی گناہ عجر دیا جاتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رجب کے مہینے میں استغفار کی کسرت کرو پس بے شک اس کے ہر ہر لمحے میں کئی کئی افراد کو اللہ پاک آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیت اور شہد سے زیادہ میٹا ہے جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پھلائے گا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب آفات کے ترک شابان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کی انتظار کا مہینہ ہے پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا وہ اہلِ باطل سے ہے آپ نے مزید فرمایا رجب کھیتی کا مہینہ ہے شابان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے اور جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشے مان ہوتا ہے اپنے گمان کے خلاف پاتا اور بری انجام کو دیکھتا ہے بعض صالحین نے فرمایا سال ایک درخت کی طرح ہے رجب اس کے پتوں کے دن ہیں شابان اس کے پھل لانے اور رمضان پھل چننے کے دن ہیں کہتے ہیں اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل کرنے شابان شفاعت کے حصول رمضان نیکیوں کے بڑھنے لیلت القدر نزول رحمت اور یوم عرفہ تقمیل دین کی خصوصیت رکھتا ہے رجب کی پہلی جمعہ رات اور جمعہ کے دن یہ ایک تصویح جس نے پڑھی گیپ سے آٹھ سو کروڑ ملیں گے سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمدہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی دولت آپ پر فیدا ہو جائے گی محترم ناظرین اکرام مختصر سے ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا جو میرا بھائی جو میری بہن جو میرے رات کو اور جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے آج تک آپ کو جو نہیں ملا جمعہ رات اور جمعہ کے دن اس صورت کو ایک مرتبہ اثر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گی آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراں بعد ایک سے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھیں گے جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا فوراں آپ کو مل جائے گا محترم ناظرین یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور عورتہ قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے چار کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، زبور، انجیر اور قرآن پاک بقیہ دو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے اب ان پر عمل کرنا ہمارے لئے درست نہیں ہے لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں زلت دوں جسے چاہوں بیٹے دوں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں جسے چاہوں رزق کھول دوں جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں تو ناظرین اکرام یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے وہ حق ہے سچ ہے اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور اس کی دنیاوی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکسیریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا بہانہ کیا جاتا ہے یقین جانے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے آج سے یہ اہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم دو تین رکوت تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتا چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کے سفارش کو قبول کیا جائے گا قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لائے جائے گا صورت بقرہ اور آل عمران پیش پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ظلیل و خوار کر دیتے ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو زلیل کرے گا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا لہذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس گناہ ہے میں نہیں کہتا کہ لام میم ایک حرف ہے لیکن لام میم ایک حرف لام میم دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے سیدنا ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج کیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی امدہ ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال خجور کیسی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزہ میٹھا ہے اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال نازبو ایک خوشبو دار پودے کی ماند ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کوڑ تمبے کی سی ہے اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود عجر و ثواب کا باعث ہے پڑھنے والا اس کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو اس کے ایک حرف پر دس دس نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے تہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو عجر عظیم سے نوازتا ہے لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا وہ مقصد کیا ہے ہدایت اور روشنی یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مانی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں ہو کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں تھوڑے بالکل تھوڑے حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرْ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کیلئے کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا ناظرین اکرام پیر کے دن قرآن مجید کی ایک مختصر سے صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے پیسوں کی شدید ضرورت ہے آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے ناظرین آج اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے تو جن کا نہیں ہے رجب کی پہلی جمعہ رات اور جمعہ کے دن اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا کیونکہ قرآن کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت پڑی پریشانی ہے ناظرین ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ یہ مالک مکان کا فون آئے گا پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑی مسئبت ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراں بعد اللہ پاک آپ کے رزق و وسیع اور کشادہ فرما دے گا آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگی ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے آپ اچھا اور میاری کھانا کھا سکیں گے اچھے گھر میں رہ سکیں گے اچھا لباس پہن سکیں گے اور آپ کے پاس ایک ذاتی چاندار سواری ہوگی آپ کو اچھی گاڑی ملے گی کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے ناظرین اکرام ہم نے اس دنیا کو اولین ترجی دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے ہماری ناکامے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہی ہیں نہ فرض نماز کی فکر ہے نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے نہ صدقہ اور خیرات کی فکر اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے تو ناظرین اکرام اس مشکل کے وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے اس وظیفے کو آپ نے ایک مرتبہ کر لیں ساری دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے مختصر سا ایک عمل ہے جمعرات اور جمعہ کے دن کا اور جولو روز اثر کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھ کر یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراں بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے وہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے ان کی ایسی ایسی غائبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو موجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو واقعات میں نے سنے آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمنی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ناظرین مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو دل لگا کر کرنا ہے قرآن مجید کی ایک صورت کا وظیفہ ہے جمعہ رات اور جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جب اثر کی نماز ادا کر لیں اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجمات ادا کرنی ہے وہ باجمات نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجمات نماز ادا کریں گے اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں ان کے لیے کوئی اسم پبندی نہیں ہے کیونکہ ہماری ایک کوتا ہی یہ ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں زیادہ تر ان کی یہ کوتا ہی ہے وہ سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ باجمات ادا کرنی ہے اور اثر کی نماز کے بعد جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو جب آپ نے اثر کی نماز باجمات ادا کر لی تو ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نمازوں کے بعد باجمات جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں عمل کا طریقہ سن لیں سب سے پہلے آپ نے اول و آخر ساتھ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے ایک بار سب آپ کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں درود پاک درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ یا قرآن مجید کی ایک آیت ہے آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک کے بعد آپ نے دس مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے یا رزاقو یا وہابو آپ نے دونوں نام ملا کر پڑھنے ہیں تو یہ ایک شمار ہوگا اسی طرح آپ نے یا رزاقو یا وہابو دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے یہ چھوٹی سی صورت صورت کوسر کو صرف تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اور تین مرتبہ آپ نے چار قل پڑھ لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیاء ایہا القافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ تم فرماؤ اے کافروں نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں ورنہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجوگے جو میں پوجتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین سورة اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ اللہ احد اللہ اصطمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفواً احد تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبحوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں بھونکتی ہیں اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ ذی وصوصو فی صدور الناس من الجنت والناس تو کیوں میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے قرآن پاک کی آخری سورتوں میں سے چار سورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں سورت اقلاص سورت کافرون سورت الناس سورت الفلق چار قل انہی سے مراد ہیں مسلمان ان اسوں کا ورد کرتے ہیں تاکہ خوف سے محفوظ اور پناہ اور حفاظت میں رہیں حضرت جبرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقہ سے زیادہ خوشحال با مراد ہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی پانچ سورتیں سورت کافروں سورت نصر سورت اقلاص سورت فلق سورت الناس پڑا کرو اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو حضرت جبرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بمقابل قلیل ذات خستہ حال ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذلزلت نصف قرآن کے برابر ہے اور قلوہو اللہ احد نصف قرآن کے برابر اور قل یا ایوہ الكافرون نصف قرآن کے برابر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلوہو اللہ احد نصف قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایوہ الكافرون نصف قرآن کے برابر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکاتوں میں یہی دو صورتیں پڑھتے تھے اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے حسبن اللہ ونعم الوکیل کی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ پھر آخر میں دروشری پڑھ کر پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں ناظرین جمعرات اور جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ ساری زندگی انشاءاللہ پر سکون ہو جائیں گے اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کا حامل ہے اور اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت وعید و بقر عید سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو سب سے افضل قرار دیا ہے اللہ تعالی نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات سے محروم رکھا صرف امت محمدیہ پر اللہ تعالی نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور امت محمدیہ کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکات سے نوازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بڑی اہمیت ہے اور یہ نماز دوسری فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے نماز جمعہ ایسا فریضہ ہے جس کی ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور ضروری ہے اس کا تارک گناہگار ہے نماز جمعہ بغیر کسی شریع اذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید سنائی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین